اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حافظ قرآن جنرل کو فوجی سربراہ بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے جنرل آسم منیر ایک غیر معمولی اور پیشاورانہ خوبیاں رکھنے والے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے میرٹ پر فوج کا سربراہ بننے میں کامیابی حاصل کی ہے ان کی بطور آرمی چیف تیوناتی کئی چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد منظر آم پر آئی ہے لیفٹننٹ جنرل آسم منیر کو بلاخر اکتویل مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کر دیا گیا ہے لیفٹننٹ جنرل آسم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو وہ زبردست آفیسر اور کمانڈر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس بات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ بطور آرمی چیف ان کی تقرری سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی مسئلہ بھی بن چکی ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں جنرل آسم منیر پر فوج کو سیاست سے پاک رکھنے اور عوام میں فوج کی ساکھ کو اثر نو بحال کرنے کی بھاری ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے کیونکہ اس وقت کئی اہم فیصلوں کے تناظر میں بہت سی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں راولپنڈی کے علاقے دھیری حسن آباد سے تعلق رکھنے والے جنرل آسم منیر پاکستان کی فوج کے ان افسران میں سے ہیں جو آفیسر ٹریننگ سکول کے ذریعے آرمی آفیسر بنے ان کا تعلق منگلہ کے سطر میں اوٹی ایس کورس سے ہے عام طور پر آرمی چیف لونگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں مگر جنرل آسم منیر لونگ کورس سے نہیں بلکہ اوٹی ایس سے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لونگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیادمی کاکول میں منقض ہونے والے دو سالہ کورس ہیں جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں یہ لونگ کورس سیبٹ آباد کی کاکول اکیادمی میں ہوتا ہے اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ اوٹی ایس یا آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے جو کہ پہلے کوہات میں ہوا کرتا تھا بعد میں اسے منگلہ منتقل کر دیا گیا یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا جنرل آسم منیر آفیسر منگلہ میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا جنرل آسم منیر کو فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی 23 بیٹالین میں کمیشن ملا تھا وہ اپنی ترقی اور موجودہ تائیوناتی سے قبل ایک 3 سٹار جنرل کے طور پر قوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر جی ایچ کیو میں تائیونات تھے اس وقت کے کمانڈر ٹین کورٹ جنرل کمر جعوید باجوا کے ماتحد بطور بریگیڈی اور شمالی علاقاجات فورس کمانڈ کی لیٹننڈ جنرل آسم منیر کو 2017 کے عوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تائیونات کیا گیا اکتوبر 2018 میں لیٹننڈ جنرل آسم منیر کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا تاہم 8 ماہ کی مقتصر مدت کے بعد ان کی جگہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا جنرل آسم منیر بطور لیٹننٹ کرنل سعودی عرب میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں بطور لیٹننٹ جنرل آسم منیر دو سال تک کور کمانڈر گجرانوالا رہے جس کے بعد وہ جی ایچ کیو راول پنٹی میں بطور قوارٹر ماسٹر جنرل تائیونات ہوئے جنرل آسم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کہ کورٹر ماسٹر کے عہدے پر فائز رہے فوجی استلاح میں کورٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سمان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے ان کے پاس ایسے پہلے آرمی چیف بننے کا عزاز بھی ہے جو کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے سربراہ رہ چکے ہیں اور عزازی شمشیر جافتہ اور حافظ قرآن بھی ہیں انہوں نے سعودی عرب میں اپنی تائیوناتی کے دوران 38 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں قرآن پاک حفظ کیا تھا آرمی رینکس میں لیفٹرنٹ جنرل آسم منیر کو ایک سخت گیر اور اصول پسند فوجی افسر کی شہرت حاصل ہے ان کے ساتھ اور ان کے ماتحت کام کرنے والے فوجی افسران یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ٹروپس میں سختی اور اصول پسندی کو اولین حیثیت حاصل رہی ہے موسیقی